سٹوڈینٹ تو آج ہم ان کا اچھا باریوں میں بسائع ارکساست کا ادھین کریں گے جس میں مان کی قیمت لوچ کی سرینیوں کا ادھین کیا جائے پہلے پیڈیٹ میں ہم آپ کو مان کی لوچ کیا ہے اس کے وارے ہم بتا چکے ہیں ٹھیک ہے مان کی لوچ کتنے پرکار کی ہوتی ہے یہ بھی ہم بتا چکے ہیں اب ہم آج ادھین کریں گے مان کی قیمت لوچ کی سرینیوں کے وارے میں تو مان کی قیمت لوچ کی جو سرینیاں ہیں یہ پانچ سرینیاں ہیں مان کی قیمت لوچ کی پانچ سرینیاں ہیں جس میں سے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پونتیا لوچدار مانگ پھر پڑھیں گے آتیادھک لوچدار مانگ پھر لوچدار مانگ پھر بے لوچدار مانگ اور پھر پڑھیں گے بن پونتیا بے لوچدار مانگ ٹھیک ہے تو پانچ سرینیاں ہیں جس میں سب سے پہلا ہے اپنا پونتیا لوچدار مانگ پونتیا لوچدار مانگ تو پونتیا لوچدار مانگ جب کسی بستو کی قیمت میں پریورتن نہ ہونے یا اتیانت سوکشن پریورتن ہونے پر بھی مانگ میں آتیادھک پریورتن ہو جاتا ہے تو اسے ہم پونتیا لوچدار مانگ کہتے ہیں اس پرکار کی لوچ ایک کالبنک ستتی ہے تثہ باستوک جیون میں ہمیں کبھی دیکھنے وہ نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری سرینی ہے آپ کی آتیادھک لوچدار مانگ دھیک لوچدار مانگ تو جب کسی بستو کی مانگ میں انوپاتک پریورتن اس کی قیمت میں ہونے والے انوپاتک پریورتن سے ادھیک ہوتا ہے تو اسے آتیادھک لوچدار مانگ کہتے ہیں جیسے کی ادھارن ہیں یدی کسی بستو کی قیمت میں دس پرتیسط کی کمی ہوتی ہے بستو کی قیمت میں دس پرتیسط کی کمی یدی ہوتی ہے جس کے پھلسوارت اس کی مانگ پچیس پرتیسط بڑھ جاتی ہے پچیس پرتیسط اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے یا بڑھتی ہے تو ایسی مانگ کو ہم آتیادھک لوچدار مانگ کہتے ہیں یہاں آپ دھیان دے میں کہ بستو کی قیمت میں دس پرتیسط کی کمی ہوئی ہے تو دس پرتیسط کی کمی ہونے پر بستو کی مانگ میں پچیس پرتیسط کی بڑھ جاتی ہے تو سمپل سی بات ہے تب ایسی استھیتی کو ہم آتیادھک لوچدار مانگ کہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے لوچدار مانگ لوچدار مانگ تو جب کسی بستو کی مانگ میں پریورتن ٹھیک اسی انوپات میں ہوتا ہے جس انوپات میں اس کی قیمت میں پریورتن ہوتا ہے تو ایسی بستو کی مانگ کو ہم لوچدار مانگ کہتے ہیں جیسے کہ ادھارن ہے جب کسی بستو کی قیمت میں دس پرتیسط کی کمی آتی ہے تو دس پرتیسط ہی اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے تب اس اس تیجی کو ہم لوچدار مانگ کہتے ہیں نیست ہے آپ کا بے لوچدار مانگ بے لوچدار مانگ تو بے لوچدار مانگ جب کسی بستو کی مانگ میں انوپات میں پریورتن اس کی قیمت میں ہونے والے انوپات میں پریورتن سے کم ہوتا ہے تو ایسی مانگ کو بے لوچدار مانگ کہتے ہیں ادھارن ہے یدی کسی بستو کی قیمت میں چالیس پرتیسط کی بردی ہوتی ہے یدی کسی بستو کی قیمت میں چالیس پرتیسط کی بردی ہوتی ہے پرنتو اس کی مانگ میں کیوال دس پرتیسط کی کمی آتی ہے چالیس پرتیسط کی قیمت میں بردی ہوئی اور دس پرتیسط کی مانگ میں کمی آئی تو اسے بے لوچدار مانگ کہتے ہیں اور جو انیبارے بستویاں ہوتی ہیں ان کی مانگ بے لوچدار ہوتی ہے پانچ ماں ہے اپنا پونتیا بے لوچدار مانگ تو پورتیا بے لوچدار مانگ جب کسی بستو کی قیمت میں آتیاد ایک پریورتان ہونے پر بھی اس کی قیمت میں بلکل پریورتان نہیں ہوتا ہے تو ایسی بستو کی مانگ کو یا ایسی دسا کو پورتیا بے لوچدار مانگ کہتے ہیں ارثات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بستو کی قیمت میں دس پرتیسط کی بردی ہو جاتی ہے اور اس کی مانگ میں وہی بنی ہوئی ہے جو پہلے تھی تب اس ستتی کو ہم پونتیا بے لوچدار مانگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے ادھیان کریں گے مانگ کی لوچ کو پربھاویت کرنے والے تتوے تو مانگ کو پربھاویت کرنے والے تتوے سب سے پہلا ہے بستو کی پرکرتی بستو کی پرکرتی تو مانگ کی لوچ ادھے کیا کم ہونا بستو کی پرکرتی پر ننفر کرتا ہے ارثات بستو انیوارے ہیں کیا رمضائق ہیں کیا بلاستہ پون ہے جیسے کی انیوارے تتھار رسمی بستو ہیں جیسے کی نمک اناج تمباکو اتیادی کی جو مانگ ہوتی ہے وہ ان کی لوچ بیلوچدار ہوتی ہے کیونکہ ان بستو کی مانگ پر قیمت کا کوئی پرہاو نہیں پڑتا ہے آرامدائق بستو کی مانگ کی لوچ ترائیہ لوچدار ہوتی ہے اور بلاستہ کی بستو کی مانگ کی لوچ اب ادھے لوچدار ہوتی ہے کیونکہ ان کی قیمت میں تھوڑی سی کمی ہونے پر بھی ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور جبکہ ان کی قیمت تھوڑی سی کمیوں کے پریڈام سوارو مانگ کافی بڑھ جائے گی تتھا قیمت میں تھوڑی بردی کے پریڈام سوارو مانگ کافی کم ہو جائے گی ٹھیک اس کے بعد ہم بات کریں گے دوسرا ہے اپنا اسثانہ پن چودھا پوائنٹ اسثانہ پیمت اسثانہ پیمت ان کی خرچ کرتا ہے سگریب ایوام دیا سلائی پین تدھا سیائی ایسی بستوں کی مانگ بیلوچدار ہوتی ہے ادھارن کے لیے یدی پین کی مانگ نہیں گرتی ہے تو سیائی کی ایمان کی لوچ بیلوچدار ہوتی ہے ٹھیک تو آج کے لیے بس اتنا ہی اس کے بعد ہم انگلے دن انگلے ویڈیو ملیں گے یدی ہمارا ویڈیو پسند جائے ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسپرائب کریں اسی طرح کے ویڈیو دھنم